کسی کا حکم ہے ساری ہوائیں ہمیشہ چلنے سے پہلے بتائیں کہ ان کی سمت کیا ہے کسی کا حکم ہے ساری ہوائیں ہمیشہ چلنے سے پہلے بتائیں کہ ان کی سمت کیا ہے کدھر جا رہی ہیں ہواوں کو بتانا یہ بھی ہوگا چلیں گی اب تو کیا رفتار ہوگی ہواوں کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آندھی کی اجازت اب نہیں ہے ہماری ریت کی سب یہ فصیلیں یہ کاغذ کے محل جو بن رہے ہیں حفاظت ان کی کرنا ہے ضروری اور آندھی ہے پرانی ان کی دشمن یہ سب ہی جانتے ہیں کسی کا حکم ہے دریا کی لہریں ذرائع سرکشی کم کر لیں اپنی حد میں ٹھہریں ابرنا پھر بکھرنا اور بکھر کر پھر ابرنا غلط ہے یہ ان کا ہنگامہ کرنا غلط ہے یہ ان کا ہنگامہ کرنا یہ سب ہے صرف وحشت کی علامت بغاوت کی علامت بغاوت تو نہیں برداشت ہوگی یہ وحشت تو نہیں برداشت ہوگی اگر لہروں کو ہے دریاں میں رہنا تو ان کو ہوگا اب چپ چاپ بہنا کسی کا حکم ہے کسی کا حکم ہے اس گلستان میں بس اکرنگ کے ہی پھول ہوں گے کچھ افسر ہوں گے جو یہ تیہ کریں گے کچھ افسر ہوں گے جو یہ تیہ کریں گے گلستان کس طرح بننا ہے کل کا یقیناً پھول تو یکرنگیں ہوں گے مگر یہ رنگ ہوگا کتنا گہرا کتنا ہلکا یہ افسر تیہ کریں گے یہ افسر تیہ کریں گے کسی کو یہ کوئی کیسے بتائے کسی کو یہ کوئی کیسے بتائے گلستان میں کہیں بھی پھول یکرنگیں نہیں ہوتے کبھی ہو ہی نہیں سکتے کہ ہر ایک رنگ میں چھپ کر بہت سے رنگ رہتے ہیں کہ ہر ایک رنگ میں چھپ کر بہت سے رنگ رہتے ہیں جنہوں نے باگ کو یکرنگیں بنانا چاہے تھے ان کو ذرا دیکھو ان کو ذرا دیکھو کہ جب ایک رنگ میں سو رنگ ظاہر ہو گئے ہیں تو کتنے پریشاں ہیں کتنے تنگ رہتے ہیں کہ جب ایک رنگ میں سو رنگ ظاہر ہو گئے ہیں تو کتنے پریشاں ہیں کتنے تنگ رہتے ہیں کسی کو یہ کوئی کیسے بتائے کسی کو یہ کوئی کیسے بتائے ہوائیں اور لہریں کب کسی کا حکم سنتی ہے ہوائیں حاکموں کی مٹھیوں میں ہتھکڑی میں قید خانوں میں نہیں رکھتی ہوائیں اور لہریں کب کسی کا حکم سنتی ہے ہوائیں حاکموں کی مٹھیوں میں ہتھکڑی میں قید خانوں میں نہیں رکھتی یہ لہریں روکی جاتی ہیں تو دریا کتنا بھی ہو پرسکوں بیتاب ہوتا ہے اور اس بیتابی کا اگلا قدم سیلاب ہوتا ہے اور اس بیتابی کا اگلا قدم سیلاب ہوتا ہے